اگر کسی مومن کے اوپر بہت سی نمازیں قضاء ہو تو اس کی ادائیگی جل سے جل کر لینا ہی بہتر ہے تو کیا وہ ہر وقت کی نماز میں سنتِ غیر موقعہ اور نفلوں کو ترک کر کے اپنی قضاء عمری پوری کر سکتا ہے جو آپ نے لفظیں بہتر فرمائے اس کے اندر سوال کے اندر کے بہتر ہے وہ دراصل بہتر نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ جی شخص کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں تو اس کی قضاء کرنا جل سے جل واجب ہے اور یہ جل سے جل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورات زندگی کے تمام معاملات کو نپٹانے کے بعد جو وقت بچے اس میں جل سے جلد اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا چاہیے اور یہ جتنی بھی نوافل ہیں جیسے زہر میں یا مغرب میشہ میں تو ان سب نفلوں کو چھوڑ کے وہ اس کے بدلے قضاء عمری بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس وقت کی نفل چھوڑے اسی وقت میں کوئی قضاء پڑے یہ ضروری نہیں ہے مثلا یہ کہ تمام نفلوں کو نہ پڑے جب تک وہ قضاء عمری مکمل نہ پڑے چاہے وہ پورے دن کی نفل چھوڑ کر قضاء صرف رات میں مکمل کرتا ہو ساری تو بھی درست ہے اور یا پھر یہ کہ کسی بھی وقت میں جو مکرو نہ ہو مکمل کرتا ہو لیکن نفل نہیں پڑتا ہے اس لئے تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ آدمی نوافل پہ دھیان نہ دے اور مستحبات پہ دھیان نہ دے اس کے بدلے میں جلد سے جلد یہ قضاء نمازوں کو مکمل کریں اسی طرح بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدل طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ قضاء عمری کے تعلق سے کہ قضاء نماز جلد سے جلد ادا کر لینا یہ واجب ہے اور یہ کہ اپنے گھر کی جو ضرورت ہوتی ہیں ان کو نپٹانے کے بعد آدمی اس کو جلد سے جلد مکمل کریں اور جب یہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد وہ نفل پڑ سکتا ہے اس کی جگہ یہ نفل نمازیں اور سنت غیر محقود ہیں ان دونوں کو ترک کر سکتا ہے اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس کے ذمہ فرض باقی ہوتا ہے اس کے کوئی نفل کام نہیں آتی اور نفل اور آمال مستحب کام نہیں دیتے بلکہ قبول ہی نہیں ہوتے جب تک وہ فرض وہ ادا نہ کر لے یا لازرت امام اہل سنت کا فرمان ہے جو بھی آپ نے سنا لہذا یہ کہ اگر کوئی شخص جو اس کے نمازیں قضا تھیں اس کی طرح وہ توجہ دیتا ہی نہیں اور نفل اور مستحب میں لگا رہتا ہے تو اس کو وہ چیز یعنی اس کے نام آمال میں اس کا ثواب جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوگا اگرچہ یہ قبول ہو جائیں اس کی عبادت ہے اور یہ صورت میں اس کے نام آمال میں اس کا ثواب جوڑا جائے گا جب یہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں یہ جو چیز پر فرض باقی تھی جیسے زکاة حج بغیرہ یہ ان کو مکمل کر لے اور اگر یہ ان کو مکمل نہیں کرتا تو اس کو نفل اور مستحب کام یہ کام نہیں دیں گے لہٰذا بہتر یہ ہی ہے ہر کسی کے لئے اور جو یوزر نئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں قضا امری کیسے نکالی جاتی ہے پوری زندگی کی اور جل سے جل کیسے ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں دو ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور وہ اینڈ سکرین کے اوپر ویڈیو ختم ہونے کے بعد آ جائیں گے آپ ان کو بھی دیکھ لیں اور یہ کہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد قضا امری کو نکالیں اور جل سے جل اپنے کام وغیرہ پہ آنے کے بعد جو ہے وہ قضا نمازوں کو پورا کریں اور جیسے ہی آپ اپنی قضا نمازوں کو مکمل کریں گے تو آپ کے کیے گئے نفل کا ثواب آپ کے نام عمال میں ایڈ کر دیا جائے گا مگر جب تک آپ اپنی فرض کو مکمل نہیں کرتے قضا کو مکمل نہیں کرتے جو آپ کے ذمہ پر ہے تو آپ اس کے علاوہ نفل کریں گے تو آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے گی اور اب جیسے اس کے لئے وقت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دونوں ویڈیو کے اندر تفصیل موجود ہے مگر یہ کہ جل سے جل اس کو ادا کریں کام پیسہ آنے کے بعد رات کو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ مقرر کریں گے اگر فکس کریں گے وقت اس کے بعد ہی یہ نمازیں ادا ہو سکتی ہیں فکس کرنے کے بغیر یادہ نہیں ہوں گے اگر کوئی سوچے میں کر لوں گا تو نہیں کر پائے گا قضا نمازیں بہت ساری ہوتی ہیں لہٰذا ایک وقت تے کریں گے آدھا گھنٹہ اس ٹائم مجھے لگاتار فجر کی نمازوں کو پورا کرنا ہے تو اس طرح وہ شخص مکمل کر پائے گا لیکن کیونکہ وقت تو لوگوں کے پاس بہت ہے لیکن وہ وقت جو ہے وہ واتس اپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اصرف کرنے کے لئے بہت زیادہ ہے کام پیسہ آنے کے بعد دستر خان سے لے کر سونے تک موبائل ہی ہاتھ میں رہتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کی حالت ایسی اور مواق کے سامنے ہی رہتے ہیں لیکن ان کی بھی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے اتنے گھنٹوں تاکہ موبائل پر واتس اپ اور فیس بک پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے میں وقت ضائع کرتا ہوں والدین ان کو کچھ ہی نہیں کہتے اور اب تو کوئی کٹکیٹ کٹکیٹ نہیں کیا ٹک ٹاک کر کے بھی نکلا ہوا ہے اس نے بھی وہاں سارا ٹائم جو بچہ کچھ ہے وہ خراب کر دے اتنی بے حیائی ہے اور اس کے اوپر جتنی غلازت موجود ہے اس کے اندر مسلمانوں کی جو حصے داری ہے اس گندگی میں وہ بھی پوری دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اعلیٰ درجے کی یعنی جہالت کا اس کے اندر اظہار ہے اور یہ چیز والدین بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے انڈویٹ فون میں وہ اپلیکیشن ٹک ٹاک ضرور رہتا ہے لہنی مجھال نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈلیٹ کر دیں یا کروا سکیں کیونکہ اب پانی سر سے اتنا اوپر ہے کہ اولاد سننے کے لیے تیار نہیں اور فون کے اندر لک ہوتے ہیں یہ والدین کی اتنی حیثیت ہے نہیں کہ اس لک کو کھول سکے یا کھلوا سکے وہ جانتے ہیں کہ ہاں فون کے اندر لک میں گانے کفریہ گانے بےہودہ فوٹو موویز وغیرہ ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن سب موجود ہیں لیکن ابھی سر پہ چڑھ کے ناچنے کو تیار ہوتے بچے جب پہلے توجہ نہیں دی جاتی تو اس کے بعد ان کے بس جو ہے وہ چلتا نہیں تو پھر وہ صرف مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے جب کچھ کر سکتے تو اس وقت انہوں نے ڈھیل بھرتی تو اس کے بعد ہی یہ حال ہوتا ہے کہ نمازیں فرض تو بہت دور تو کزہ امری کہاں پوری کریں گے جو وہ فرض نمازیں ہی مہباب کے سامنے کزہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ٹک ٹاک میں لگے رہتے ہیں اس کے بعد والی دن کچھ نہیں گئے تو بہت سی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر بنای جاتی ہیں فیملی کے سامنے بچے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ فیملی والوں کے آنکھوں کو اوپر پٹی پڑی ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت نظر نہیں آتا ہے جب تک وہ پوری طریقے سے کسی دوسری بےہائی کے کام میں مبتلا نہیں ہوں گے تب تک ان کو چیز سمجھ نہیں آتی تو والی دن کو اس میں غور کرنا چاہیے ایک مردبہ موبائل لے کر لکھ کھلوا کر ضرور ضرور اس میں چیک کریں اگر بچوں کا انڈروٹ دے رکھا ہے تو بے ضرورت ان کو دینا بھی نہیں چاہیے لیکن ہر اولاد کے فون میں چیک کریں کہ جو ابھی آپ کی جو ہے کفالت کے اندر آتے ہیں یعنی یہ کہ انمیریڈ لوگ ہیں اور ابھی وہ آپ کی ذمہ داری میں رہ رہے ہیں سٹوڈینٹیں پڑھتے ہیں تو ان کے فون کو ضرور اس میں چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ایمان کے لیے خطرہ پیدا کر دے